میرے خیال میں اگر ہم جائز امن کی قیام کی بات کریں تو اس میں کسی کی شکست نہیں ہے تنازع کو جاری رکھنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے یوکرین میں جاری جنگ ایک کروشل موڑ پر ہے لیکن پہلی بار ٹرکی میں ہونے والی پیس نیگوسییشنز میں ایک بریک تھرو کی امید پیدا ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی جب صدر زلینسکی کے ساتھ فون پر بات کی تو انہوں نے بھی امن کی بات کی لیکن کیا صدر اردوان روس اور یوکرین کو جنگ ختم کرنے کے لیے رازی کر سکتے ہیں میں ہوں خالد کرامت اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں یوکرین میں صورتحال کی وجہ سے ایک بڑی عالمی جنگ کا خطرہ برقرار ہے لیکن کچھ امید بھی بنی ہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف جائیں اور اب یہ بہت ضروری بھی ہو گیا ہے کیونکہ جو نقصان اور تکلیف عام لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہیں ان کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے ایسی ہی کہانی ہے پیٹرو آئیرینہ اور ان کے بیٹے سرہے کی جنگ سے جان بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم پیٹرو آئیرینہ اور سرہی ہیں ہم کییو میں رہتے ہیں اور ابھی اپنے بچے کے ساتھ ایک بوم شلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم صرف کچھ کپڑے اور کھانا ساتھ لے کر جا رہے ہیں ہم نے آٹھویں بار باثروم میں پناہ لی ہے جب بھی ہم سائرن سنتے ہیں اور بوم شلٹر تک نہیں پہنچ پاتے تو ہم گھر کی سب سے محفوظ جگہ پر چلے جاتے ہیں جو کی باثروم ہے دن کے وقت بچے بوم شلٹر کے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ دھماکے گولیوں اور سائرن کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ فوراں واپس آ کر سب کو بتاتے ہیں ہم جب یہاں آئے تو ہر جگہ لمبی لائنے لگی ہوئی تھی اور ہر کوئی پولن جا رہا ہے ہم بھی پولن جا رہے ہیں پیٹرو اور آئینہ بھی آپ اور مجھے سے عام لوگ ہیں لیکن جنگ میں انسان بس نمبرز بن کر رہ جاتے ہیں اقوائی متحدہ کے مطابق ایک کروڑ تیس لاکھ افراد ایسے علاقوں میں بھسے ہوئے ہیں جہاں سیکیورٹی رسکز بہت زیادہ ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جان بچا کر ملک چھوڑ چکے ہیں یہ تعدہ سنتیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور اب بھی لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بدقسمتی سے یکرین کی جنگ میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو بچ نہیں سکے اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ کا ایکنومک ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے یکرین کا نقصان بھی بلینز میں ہے اور اندازوں کے مطابق دوہزار تیس میں گلوبل ایکنومی کو ایک ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوگا ایک طرف گلوبل ایکنومی کو نقصان ہو رہا ہے تو دوسری جانب ڈاک ایکنومی جنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے انفورشنلی جنگ میں جب لڑکیاں اور بچے زندگی بچا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور مدد کی تلاش میں ہوتے ہیں تو بہت سے سیکس ٹرافکرز ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں یکرین سے فرار ہونے کے بعد جالی انجیو ورکرز نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے گندی نزوں سے ہماری طرف دیکھا انہوں نے ہمیں دوسری خواتین کے ساتھ وین میں سوار ہونے کو کہا اور کہا کہ وہ ہمیں سوچنلینڈ لے جائیں گے لیکن جب میں نے ان سے ان کی شناخ مانگی تو وہ غصہ ہو گئے میں نے اپنے بچوں کو پکڑا اور وہاں سے بھاگ گئی یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں سماغلنگ کے نیٹ ورک پہلے سے ہی قائم ہے جنگ کی وجہ سے خواتین اور بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ خطرات یقیناً بڑھ رہے ہیں یہ حالات بہت شوکنگ ہیں اس کے علاوہ ایک عالمی جنگ کے خطرے کی وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ امن کے لیے باتچیت کامیاب ہو مگر اس وقت گراؤنڈ پر سیچویشن کیا ہے آئین دیکھتے ہیں یوکرین پر حملے کے ایک مہینے بعد بھی خیرسوں وہ واحد قابل ذکر شہر ہے جس پر روسی فوج قبضہ کر سکی ہے جبکہ اس نے ساحلی شہر ماریوپل کو گھیرا ہوا ہے دارل حکومت کیاو اور ملک کے دوسرے بڑے شہر خارکیف کے آس پاس بھی روسی فوج موجود ہے لیکن دونوں جگہ ابھی تک یوکرینی فوج ریزسٹنس دکھا رہی ہے اس دوران سیس فائر اور ہیمنیٹیرین کوریڈور بنانے کے لیے بیلروس کے بارڈر پر مذاکرات ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا روس اور یوکرین اس سے پہلے ترکی کے شہر استمبول میں بھی مل چکے ہیں لیکن دونوں کے درمیان کسی بڑے بریک تھو کی امید ترکی میں ہونے والے تازہ مذاکرات کے بعد ہی پیدا ہوئی ہے انلس کے مطابق اس بریک تھو کی وجہ یوکرین کی جانب سے پہلی بار روس اور مغرب کے درمیان نیوٹرل رہنے پر رضا مندی ظاہر کرنا ہے جنگ میں ہر سائٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہی جیتیں اور اگر پیچھے ہٹنا بھی پڑے تو لگے یہی کہ اپر ہینڈ ان کا ہے ترکی کے صدر اردوحان کا نیگوشیئٹنگ سائٹس کے لیے میسیج شاید انہی لائنز پر ہے اس سانحے کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری دونوں فریقوں کی ہے جنگ بندی ہر ایک کے مفاد میں ہے میرا خیال ہے کہ ہم ایک کامیاب اور بھرپور مہائدے کی طرف بڑھ رہی ہیں پوری دنیا ہم سے ایک مصبت اور ایک اچھی خبر کی امید لگائے بیٹھی ہے اس بار نیگوشیئیشن میں سب سے اہم بات صدر زلینسکی کے جانب سے کامپرومائز کی طرف اشارہ ہے جو بریک تھو کی وجہ بھی بنا ہے تحفظ کی زمانت غیر جانبداری اور ہمارے ملک کا نون نیوکلئر سٹیٹس ہم اس سب کے لئے تیار ہیں اس وقت یہ سب سے اہم بات ہے یہ رشیہ کی بیسک ڈیماند تھی اور وہ بھی اپنے حملے سکیل ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں روس کی وزارت دفاع نے کیو اور چنہائل کے علاقوں میں فوجی آپریشن کو بہت زیادہ محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ باہمی اعتماد کو بڑھانے مستقبل میں مذاکرات کا سازگار محول بنانے اور یوکرین کے ساتھ مہدے پر دستخط کرنے کے لئے کیا گیا ہے لیڈرز اپنی ریڈ لائنز پر اڑے ہوتے ہیں اور ان کے ملک اپنی ڈیمانز منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ٹرکی میں ہونے والی پیس نگوسیشنز کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی اب یہ لگ رہا ہے کہ صدر زیلنسکی جو یوکرین کے ہیں اور صدر پوتن کے درمیان ان مذاکرات کے بعد اپنے مذاکرات یعنی اپنی کامرسیشن سٹاکچے میٹنگ ہونے کا امکان اب زیادہ واضح آ رہا ہے ہو رہا ہے اور اس میں ترکی کا کردار بھی بہت اہم سامنے نظر آ رہا ہے having said that ابھی بھی رشیہ نے اپنی جنگ ختم نہیں کی وہ فوکس کر رہا ہے جنگ کو اب دونیتسک ریجن میں دونباس ریجن کے اندر جو کہتے ہیں وہاں پہ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ moment of consolidation ہے رشیہ کے لیے اور یہ نہ سمجھیں کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی جنگ جاری ہے یہاں تک کہ کییف سے روسی افواج نے اپنے آپ کو تھوڑا پل بیک ضرور کر لیا ہو لیکن ایسٹ میں دونباس ریجن میں فیلال جنگ جاری ہے یہ بات کلیر ہے کہ اس جنگ کے خاتمے میں ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں بہت سے مسئلے ہیں اور ایک طرح سے یہ جنگ صرف یوکرین اور روس کی نہیں اس کا دائرہ بہت وسیح ہو چکا ہے اور بہت سے stakeholders بن گئے ہیں ترکی میں peace negotiation نے ایک دروازہ کھولا ہے جو بھی ہو ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی عام شہری ہی پس رہے ہیں ورلڈ لیڈرز نے عام لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے اس جنگ کے خاتمے کی کوشش چلد نہ کی تو یہ نقصان بڑھتا ہی چلا جائے گا اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پروگرام کے بارے میں اپنے کومنٹ بھی دیں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں موسیقی موسیقی